خود دن سے مجھے آپ کا پروچن سننے کا اور پستک پڑھنے کا اوسر ملا ہے یہ میرا سو بھاگ پرماتما کے سمبند میں اس کے پہلے مجھے بلکل کھچڑی جیسا گیان تھا اتنی سرلتہ اور صد وچار سے سمجھانے والا صد گروہ کبھی نہیں ملا تھا اب مجھے بسواس بھی ہو گیا ہے کہ اگر آپ کا آسید وات مل جائے تو پرماتما کو جان بھی سکوں گا اس سمبند میں ایک چھوٹی سی بات مجھے کھٹکی ہوئی ہے پرکاس ڈالنے کے انکمپا کریں اگر ہماری گلتی کے بینہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے آئے تو اس سمیں ہمیں کیا کرنا ہو چیت ہوگا کیونکہ آپ کا سنیاس اور سنسار ایک ہے اور سنسار میں ایسے کئی بار موقع آتے ہیں پہلی تو بات یا تو گیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کھچڑی گیان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ اگیان کو ہی چھپانے کا ڈھنگے لوگ کہتے ہیں کچھ کچھ ہمیں آتا ہے کچھ کچھ آ ہی نہیں سکتا ہے یا تو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی کچھ دن پہلے ایک برد سجن آئے کوئی تیس سال سے سنیاسی کہنے لگے بہت دن سے آنا چاہتا تھا تیس سال تک ہم آلے میں رہا ہوں کچھ کچھ جانا اور آگے بڑھنے کی اچھ ہے میں نے ان سے کہا کہ کچھ کچھ کیا جانا وہ مجھے بتا دو کیونکہ میں نے یہ کبھی سنا ہی نہیں کہ پرماتما کو کوئی تھوڑا تھوڑا جان سکتا ہے کہ ابھی ایک چھٹانک جانا ہے پھر دو چھٹانک جانا ہے کہ ایک سیر جان لیا یہ نئے مابدن میں ایک کلو جان لیا پرماتما جانا جاتا ہے تو بس پورا جانا جاتا اس کے کھنڈ نہیں ہوتے لیکن آدمی کا اہنکار بڑا ہوشیار وہ یہ نہیں ماننا چاہتا کہ میں آجیانی وہ کہتا کچھ کچھ اتنی تو وہ کہتا مجھے سبیتہ دو میں نے ان سے کہا اگر کچھ کچھ جانتے تو جو جو جانا وہ مجھے بتا دو اس کو اپن پھر بات نہ کریں اس کو چھوڑ دیں پھر آگے کی بات ہو وہ آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تھوڑا سوچا ہوگا بات سمجھ مونے پڑی ہوگی ایماندار آدمی تھے آنکھ کھل کر کہا کہ مجھے چھما کریں نہیں کچھ بھی نہیں جانا یہ تیس سال ایسے ہی گئے گیان کی یاترہ میں پہلا قدم یہی ہے کہ تم ٹھیک سے سمجھ لو کہ تمہیں پتا ہے یا نہیں اگر پتا نہیں ہے تو اس بات کو گہرے اتر جانے دو کہ مجھے پتا نہیں ہے اسی بھاؤ سے کہ مجھے پتا نہیں ہے یاترہ شروع ہو سکتی اگر تمہیں تھوڑا بھی پتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھلی گیان ہے وہ گیان نہیں وہ کچھرا ہے گیان کی کچھلی ہوتی نہیں اگر کی ہی کچھلی ہوتی کچھلی یعنی اگھ جان اس کو گیان کہو ہی مت نہیں تو تم اس کو بچا کے رکھ لوگے تم کہوگے ہے معنی کی کچھلی ہے مگر ہے تو گیان ہی چھانٹ لیں گے گیون گیون الگ کر لیں گے ڈال ڈال الگ کر دیں گے چھانٹا جا سکتا ہے نہیں گیان ہے ہی نہیں گیان اور کھچڑی گیان کے چھن میں تو سارے دوند ساری انیکتہ سارے بیچار سب سماپت ہو جاتے نہ دال بچتی نہ گہوں کھچڑی بناوگے کس کی دو ہی نہیں بچتے ملاوگے کس کو اچھا ہوا اتنا بھی سمجھ میں آیا ہے کہ کھچڑی گیان یہ بھی اچھا ہوا چلو کچھ تو ہوا اب ایک قدم اور آگے اٹھاؤ کہ کھچڑی گیان گیان نہیں نہیں تو خطرہ ہے میں تم سے جو کہہ رہا ہوں یہ تمہاری کھچڑی میں پڑے گا اور یہ بھی خراب ہو جائے گا تمہاری کھچڑی جیت جائے گی صدہ دھیان رکھنا کہ سریسٹ میں ایک طریقی ناجکتہ ہوتی اگر پتھر اور پھول کو ٹکرا دوگے تو پھول مر جائے گا پتھر نہیں مرے گا اور پتھر نکرشت ہے اور پھول سریسٹ ہے سریسٹ میں ایک ناجکتہ ہوتی نکرشت میں ناجکتہ نہیں ہوتی کٹھورتہ ہوتی اس لئے اپنے پاتر کو اس کھچڑی سے کھالی کر لو تم کہتے ہو گیان کی کھچڑی میں کہتا ہوں اگیاں کی کھچڑی مگر اس کھچڑی سے اپنے پاتر کو کھالی کر لو تاکہ میں تمہارے پاتر میں جو ڈالنا چاہتا ہوں وہ تمہاری کھچڑی میں سنیوکت نہ ہو جائے نہیں تو وہ بھی وکرت ہو جائے گا اس پہ بھی رنگ چاہ جائے گا تمہارا اس کو بھی تم اپنی بھاسا میں ڈال لوگے اپنے وچار کے انکول بنا لوگے اس کو تم اپنے وسط پہنا دوگے اور اس کا سارا روپ کھو جائے اس کا سارا سندری نشت ہو جائے پھر تم نے پوچھا ہے کہ ایک بات مجھے کھٹکی ہوئی ہے کہ اگر ہماری گلتی کے بینہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے آئے ایسا کبھی ہوا نہیں تم اپواد نہیں ہو سکتے تمہاری گلتی کے بینہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانے آئے گا ہی کیوں کس کو پڑی گلتی ہو سکتا ہے آج نہ کی ہو کل کی ہو پرسوں کی ہو اس جنم میں نہ کی ہو کسی اور جنم میں کی ہو مگر گلتی کی ہوگی گلتی کے بینہ کس کو پڑی کس کو تم میں اتنا رس کہ تمہیں پریشان کرے وہ خود پریشان ایک آدمی بدھے کے اوپر تھوک گیا بدھے نے چادر سے مو پہنچ لیا اور اس سے کہا بھائی کچھ اور کہنا ہے وہ تو حق کا بکہ رہ گیا کیونکہ وہ تو سوستا تھا جھگڑا فساد ہوگا مار پیٹ ہوگی وہ تو تیاری کر کے آیا تھا گنوں کو باہر بٹھا کے آیا تھا کہ اگر معاملہ بگڑ جائے تو بلالوں گا مگر بدھے نے کہا بھائی کچھ اور کہنا ہے اس نے کہا اور تو کچھ نہیں کہنا تو بدھے نے کہا کہ نمسکار بدھے کے سس سے آنند نے کہا کہ یہ بات کیا ہے آپ نے کچھ کہا نہیں بدھ نے کہا کہ میں اس کی راہ دیکھتا تھا اس کا کبھی اپمان کیا ہے کسی جن میں راہ دیکھتا تھا اگر اس کا ملن نہ ہو پائے تو پھر مجھے آنا پڑے گا آج یہ آ گیا آپ نے آ حساب کتاب پورا ہو گیا اب اس سے آگے میں کوئی اور بیو سائے جاری نہیں رکھنا چاہتا اس لئے میں نے کہا بھائی کچھ اور کہنا ہے نہیں تو نمسکار کچھ کہنا ہو کوئی تو کہہ دو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے مجھے اس میں اب آگے لیندن نہیں کرنا ہے اگر میں کوئی بھی پرتکریہ کروں اچھی یا بری دونوں حالت میں سمبند بن جائے گا یہیں تم فرق سمجھو جیسس نے کہا ہے تمہارے ایک گال پہ کوئی چانٹا مارے دوسرا کر دینا بدھ نہیں کہتے ایک گال پہ کوئی چانٹا مارے دوسرا کر دینا بدھ کہتے ایک گال پہ کوئی چانٹا مارے دھنیواد دے دینا دوسرا گال مت کرنا کیونکہ دوسرا گال کرنے میں تم پھر کچھ کرم کر رہے ہو اچھا ہی سہی مگر اچھا بھی باندھ لیتا ہے اتنا ہی جتنا برا باندھتا ہے تم کچھ کرنا ہی مت جو دوسرا کر رہا ہے اس کو چپ چاپ سوئی کار کر لینا تمہارے کیے کا پرتیتر مل گیا بات پوری ہو گئی بات سماپت ہو گئی یہ لیندین بند ہوا یہ کھاتا سماپت ہوا تمہاری ایک اپدروں سے مکتی ہو گئی تم کہتے ہو اگر ہماری گلتی کے بینا ایسا تو کبھی ہوتا نہیں اور اگر کوئی تمہاری گلتی کے بینا سمجھ لو تمہارا مان نہیں مانتا تم یہی سوچتے ہو کہ ہماری گلتی کے بینا ہی کوئی ہمیں پریشان کر گیا تو اپنی گلتی کے لیے وہ بھوگے گا تم چندہ میں مت پالو تم اتر دینے کی ویچارنا میں مت پڑو کیونکہ اتر دینے میں تم اُلج جاؤ گے اس کے ساتھ گتھ جاؤ گے یہی تو کرم کا جال ہے سمجھو تمہاری گلتی سے یا تمہاری نا گلتی سے میں تو کہتا ہوں کہ تمہاری گلتی کے بینا نہیں ہو سکتا لیکن تمہیں اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے بڑی انتردرشتی چاہیے بڑے گی تمہاری گلتی کے بینا ہی سہی کوئی گلتی کر رہا ہے تم پرماتما پر چھوڑ دو اس کی جو مرش تم اسے ایک پریقشہ سمجھو کہ تمہیں ایک آوثر ملا سانت ہونے کے لیے تمہیں ایک چنوتی ملی کہ بپریت پرستیتی میں تم مون رکھ سکتے ہو یا نہیں جب کوئی اُدھگن کرے تب تم نردگن رہ سکتے ہو یا نہیں جب کوئی گالی دے تب تم سانت رہ سکتے ہو یا نہیں ایک تمہیں آوثر ملا اس آدمی کا دھنیواد دو اس نے تمہیں ایک آوثر دیا اس نے گالی دی یا تمہیں نقصان پہنچایا اور تم اچھو تے رہے تم نے کوئی جباب نہ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تمہاری چیتنا ایسی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسا یہ آدمی آیا ہی نہیں اس نے گالی دی ہی نہیں جیسے ایک سپنے میں ہوا یا تم نے ایک فلم میں دیکھا یا ایک کہانی پڑھی مگر تم اس سے کچھ بھی ہوا نہیں تم دور ہی رہے تم ساکشی رہے یہ ساکشی بھاؤ ہی مکتی کا سوت رہے پھر تمہاری گلتی سے ہوا یا نہ گلتی سے ہوا کچھ لینا دینا نہیں دونوں حالت میں ایک ہی کام کرنا ہے ساکشی رہنا ہے اگر ہماری گلتی کے بینہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے آئے تو اس سمیں ہمیں کیا کرنا اوچیت ہوگا کچھ ہی بھی کروگے تو انوچیت ہوگا کرنا ماتر انوچیت ہوگا ساکشی رہنا ہی اوچیت ہوگا صرف دیکھتے رہنا جیسے تم درشتہ ہو جیسے یہ بات کسی اور کے ساتھ کی جا رہی تم درسک ماتر ہو تم اس کے بھوکتا نہیں ایک یہ تو سب سے اونچی بات ہے اگر ہو سکے تو ساکشی رہنا اگر یہ نہ ہو سکے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کوئی سرل بات نہیں کہ تم ساکشی رہ جاؤ اور اگر ساکشی کو جندگی بھر سادھ ہوگے سمال ہوگے تو ہی رہ پاؤگے اس دن قلیمت بیٹھے رہنا جب کوئی گالی دے گا تب ساکشی ہو جائیں گے اس دن پھر تم نہ ہو پاؤگی جب کوئی استطی کر رہا ہو تب بھی ساکشی ہونا اور جب کوئی پھول مالائیں پہنا رہا ہو گلے میں تب بھی ساکشی ہونا تب ہی گالی دیتے وقت ساکشی ہو پاؤگی جب کھانا کھا رہے ہو اسنان کر رہے ہو تب بھی ساکشی ہونا ساکشی کو رچنے دینا پچنے دینا ساکشی کو بھیتر پروشت ہونے دینا تو ہی کسی دردن میں کسی درگھٹنا میں کسی ایسی گھڑی میں جہاں کی آدمی ایک چھن میں ڈماڈول ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے بچ سکو گے وہ تو آخری لکش ہے ہو سکے اس کے اوپر پھر کچھ بھی نہیں اگر یہ نہ ہو سکے تو نمبر دو کی بات نمبر دو سے مکت ہونا ہے صرف اس لئے کہہ رہا ہوں گے سید نمبر ایک کی بات ابھی نہ ہو سکے ہوتے ہوتے ہوگی لیکن نمبر دو کی بات اگر کرو گے تو نمبر ایک کی بات صدتے میں سہارا ملے گا نمبر دو کی بات یہ پہلے سے تھیمت کرو کی کیا کریں گے اس گھڑی جو ہو جائے پرماتنہ کے اوپر چھوڑ کے ہو جانے دینا پہلے سے تیہ کرنے میں تو بڑی گڑھ بڑھ ہوگی وہ تو اہنکار کا حصہ ہو گیا تم پہلے سے تیہ کر کے بیٹھے ہو کہ کوئی گالی دے گا تو ہم ایسا کریں گے کوئی اگر ایٹ مارے گا تو ہم پتھر سے جواب دیں گے یا کوئی ایک گال پچاٹا مارے گا ہم دوسرا گال کر دیں گے دونوں میں تم نے پہلے سے انزام کر لیا تم نے پہلے سے سوچ لیا تم کرتا بن گئے تم نے سمیں نہ آنے دیا تم نے سمیں میں سہج اس فرنہ نہ ہونے دی آنے تو سمیں جب کوئی گالی دے گا تب سہج اس فرنہ سے جینا جو اس چھن لگے کرنے جیسا وہ کر لینا اور کرتے کو اپنا مت ماننا اس کو پرماتواں پہ چھوڑ دینا یہی کرشن نے دیتا میں ارجن کو بار بار کہا کہ پھل اس پر چھوڑ دے کرتا وہی ہے ایسا جان تُو نمت ماتر یہ نمبر دو کی بات ہے لیکن اس سے پہلی بات صدنے میں سہتہ ملے گی ابھی تم نمتر بن جاؤ ماتر اپ کرن پرماتما جو کروانا چاہے کروائے تم صرف اس کے لیے راجی رہو پھر نہ پستانہ پیچھے لوٹ کے نہ گورو کرنا تم کرتا ہی نہیں ہو تو پستانہ کس کو ہے گورو کس کو کرنا ہے لوٹ کے ہی مت دیکھنا جو ہو گیا ہو گیا دھیر دھیرے نمت بنتے بنتے ساکشی بھی بن جاؤ گے نمت ساکشی بننے کی پرکریہ ہے ویدھی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں سنسار سے مت بھاگو رہو سنسار میں کیونکہ وہیں نمت بننے کا اپائے ہے نمت بننے کی جنوتی ہے اور وہیں ساکشی بننے کی سمبھاؤں موسیقی موسیقی